ملکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے بارا ہوں پاکستان ریلویز فور میگا ماس ٹرانزٹ پروچیکٹ اوکے پاکستان ریلوی کے کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ہم بھی دیکھیں گے کیا ہے پاکستان ریلوی آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ابھی جو گرین بوگیاں لگائی گئی ہیں چائنیز میٹ تو اس میں بھی کچھ کمیوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن ہاں ویسے تو لکشری لگ رہی تھی دیکھنے میں میں نے اس پر ویڈیو بھی کیا تھا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ہم سٹارٹ ایٹ ناؤ ناظرین اکرام چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت پاکستان ریلوی کے لیے چار بڑے منصوبے پلان کیے گئے تھے جن کی تعمیرات کو سی پیک کی ترجیحات میں شامل کیا گیا تھا یہ منصوبے پاکستان کو خطے کی اہم تجارتی حب بنانے جا رہے ہیں سی پیک ریلوی ماس ٹرانزٹ کے ان چار منصوبوں کی تمام تار معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائیں گی تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سن دوہزر سولہ میں پاکستان ریلوی کے بڑے منصوبوں کو سی پیک کے فریم ورک میں شامل کیا گیا تھا چین کی جانب سے ماس ٹرانزٹ کے یہ منصوبے پاکستان کے تمام صوبوں کے عوام کے لیے بڑا تحفہ قرار دیے گئے تھے جن میں سے نمبر وان پر کراچی سرکلر ریلوی کی بحالی اور اپگریڈیشن کا منصوبہ تھا ناظرین اکرام کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا بڑا شہر ہے اور جسے کاروباری لحاظ سے پاکستانی معیشت کی حب قرار دیا جاتا ہے زیادہ آبادی کی وجہ سے پاکستان ریلوی نے یہاں عوام کو عام دورفت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1969 میں کراچی سرکلر ریلوی کا آغاز کیا تھا جس میں کراچی کے مختلف علاقوں کو ریلوی لائن کے ذریعے ریلوی سٹیشن تک کنیکٹ کیا گیا تھا اس ٹریک پر روزانہ 104 ٹرینیں چلائے جاتی تھی جو کہ کراچی کی عوام کو سفری سہولیات دیتی تھی کراچی ریلوی کی یہ سرویس 1980 تک منافع بخش بھی رہی پھر 1990 کی دہائی میں کراچی سرکلر ریلوی کی بربادی شروع ہو گئی اور کراچی میں دیگر ٹرانسپورٹس کا راج ہو گیا 1994 میں اس ٹریک پر چلنے والی 104 ٹرینوں میں صرف ایک رہ گئی کہا یہ جاتا ہے کہ دیگر ٹرینوں کو بھی خسارے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اور کراچی سرکلر ریلوی ٹریک اور ریلوی سٹیشنوں پر قبضہ مافیا کا راج ہوتا ہے اس کے بعد گزشتہ عمران خان حکومت کی کاوشوں سے میگا پرجیکٹ کی منظوری قومی اقتصادی کونسل ای سی این ای سی کے اگزیکٹیو کے اجلاس میں دی گئی دوبارہ کیسی ای آر کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا اور 44 کلومیٹر پر مشتمیل کراچی سرکلر ریلوی منصوبے کو تین انڈر پاسس کے ذریعے تعمیرات کا آغاز کیا گیا الیکٹرک ٹرین چلانے کے لیے روڈ کے زیادہ تر حصے پر نئی پٹریاں بھی بچھائیں گئی تھی معلومات کے مطابق اس منصوبے کو نئے سیرے سے تعمیر کرنے کے لیے تقریباً تین سو ارب ڈالر کی لاکت آئے گی اور اس میں عوام کو عالمی میار کے سفر کی سہولیات فراہم کی جائیں گی ریپورٹ کے مطابق قومی اقتصادی کونسل کی ایکزیکٹیو کمیٹی ایکنک نے کراچی میں ٹرانسپورٹ مسائل کے حل کے لیے کراچی سرکلر ریلوے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اس منصوبے کے تحت سرکلر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک نیا ٹریک بچھائے جائے گا اور ہر چھ منٹ بعد ٹرین سٹیشن پر آئے گی اس منصوبے سے یومیاں تین سے پانچ لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے کیسی آر کے جدید شہری ریلوے منصوبے کے لیے دو سو تہتر عرب سات کروڑ روپے کی منظوری دی جا چکی ہے اربن ریلوے ماش ٹرانزٹ جو تالیس کلومیٹر دو طرفہ ٹریک کا منصوبہ ہے جو کہ تین سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا اس منصوبے کا بنیادی مقصد کراچی شہر کو قابل اعتماد محفوظ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنا ہے یہ منصوبہ کراچی کے گنجان آباد علاقوں کا آہاتہ کرے گا جس میں کوریڈور کے ساتھ تیس سٹیشن بھی شامل ہوں گے کیسی آر کا روٹ موجودہ سٹی سٹیشن سے ہو کر پاکستان ریلوے کی میل لائن کے ساتھ ڈرگ روڈ سٹیشن تک جائے گا اس کے بعد شہرہ فیصل سے ہوتے ہوئے کیسی آر گلستان جوہر اور گلستان اقبال میں داخل ہوگی اس کے بعد ٹرین ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کے پرانے رہائشی علاقوں سے گزر کر سائٹ ایریا اور پھر کراچی پورٹ پہنچے گی جس کے بعد وہ واپس کراچی سٹی سٹیشن آئے گی سی پیک روٹ اور گوادر پورٹ کے منصوبوں کے بعد پاکستان سے بین الاقوامی تجارت شروع ہونے سے گوادر کے بعد کراچی میں زیادہ تجارتی سرگرمیاں بڑھنے کی توقعات کی جا رہی ہیں ایسی صورت میں کراچی سرکلر ریلوے منصوبہ ہر طرح کی سہولیات میسر کرے گا دوسرے نمبر پر گریٹر پشاور ریجن ماس ٹرانزیٹ کا منصوبہ ہے جس کے تحت پشاور میں ریلوے کے بڑے منصوبے ترتیب دیئے گئے ہیں جن میں سے سب سے بڑا منصوبہ ایمل ون ہے جس کی تعمیرات کا آغاز مارچ میں ہونے جا رہا ہے پشاور سے کراچی پاکستان ریلوے میل لائن اپگریڈیشن اور ڈیولیزیشن کے بارے میں معلومات پہلے کئی ویڈیوز میں دی جا چکی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فور یو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو مل سکیں دوسرے نمبر پر ماس ٹرانزیٹ کا بڑا منصوبہ پشاور سے ازبکستان تک ریلوے لائن کی تعمیر کا منصوبہ ہے پاک افغان ازبک ریلوے لائن پاکستان کے نوڈرن سٹی پشاور سے شروع ہوگی اور براستہ افغان دارالحکومت قابل سے ہوتی ہوئی افغانستان کے دارالحکومت تاشکن تک جائے گی جس کا معاہدہ جولائی دوہزار اکیس میں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان ازبکستان کے وزیراعظم عبداللہ عریپو اور افغان حکومت کے درمیان تاشکن میں ہوا تھا مارچ دوہزار بائیس میں مزار شریف قابل پشاور ریلوے لائن کے منصوبے پر باہمی معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے ریپورٹ کے مطابق منصوبے پر پانچ بلین ڈالر کی لاکت آئے گی جس کے لیے عالمی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے فانڈز فراہم کر رہے ہیں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان چھ سو کلومیٹر طویل ریلوے لائن کے منصوبے کو خطے میں گیم چینجر کا نام دیا جا رہا ہے گیم چینجر ہوگا ترمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے جس سے اب وستی ایشیای ریاستوں کی بہتر ملین کی آبادی تک رسائی حاصل ہو سکے گی اور نئی تجارتی دنیا تخلیق ہو گی اپنی ضرورتوں کے مدد نظر اپنی تجارت کو کرانے کے خواہ ہیں پاکستان کے ایک سو تیس تاجروں نے ازبکستان سے مختلف کاروباری معاہدوں کی بھی پیشکش کی ہے جسے ازبک صدر نے خوش آئین قرار دیا ہے اور باہمی تجارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے ازبکستان اور افغانستان سمندری تجارتی راستوں سے محروم ہیں ازبکستان دہائیوں سے سمندری تجارت کا خواہ ہے جبکہ پاکستان کے راستے گوادر پور تک ازبکستان تجارتی رسائی حاصل کر کے نئے ترقی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائے گا دوسری جانب پاکستان ازبکستان کے راستے یورپ تک رسائی حاصل کرے گا تیسرے نمبر پر کوئٹا ماس ٹرانزیٹ منصوبہ ہے منصوبے کے تحت سپیزن سے کچھ لاکھ 48 اشاریہ 5 کلومیٹر طویل جدید ماس ٹرانزیٹ ٹرین سسٹم تعمیر کیا جائے گا منصوبے کے ڈیزائن اور فیزیبیلٹی رپورٹس پر کام چاری ہے چینیز کمپنیاں ٹریک کی لوکیشنز بھی وزٹ کر چکی ہیں تمام تر اقدامات کے بعد جلد اس منصوبے پر تعمیرات کا آگاز ہو جائے گا منصوبے کے پہلے فیز پر دو سو چودہ میلین ڈالر کی لاکھت آئے گی جس میں تقریباً دس ریلوے سٹیشن، تین آور ہیڈ بریج اور ایک ٹنل بھی تعمیر کی جائے گی ایک اندازے کے مطابق پچیس سے تیس ہزار افراد اس میں روزانہ سفر کر کے جدید اور آرامدہ سہولیات سے استفادہ نظر کر کے منصوبے کے دوسرے فیز میں ریلوے ٹریک کو ڈبل کیا جائے گا جبکہ مزید سٹیشنز، بزنس سینٹرز اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی پاکستان اور چین کے مابین ایک اجلاس کے دوران چینی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت چین اس منصوبے کی تعمیر میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور یہ منصوبہ ترجیحات کا حصہ ہے ناظرین اکرام چوتھے نمبر پر اورنج لائن لاہور کا منصوبہ ہے دوہزار چودہ میں سی پیک کے تحت چین کے اشتراک سے لاہور اورنج لائن ٹرین کی تعمیرات شروع کی گئی تھی جبکہ ایک اشاریہ پچپن بلین ڈالر کی لاغت سے دوہزار بائیس میں یہ منصوبہ سٹارڈ ہو چکا ہے ناظرین اکرام سی پیک کے تحت ان منصوبوں کا مقصد پاکستان کے لیے ترقی کے مواقع میسر کرنا پاکستان کے موجودہ مشکل معاشی حالات کو بہتر بنانا اور آنے والے وقت کے لیے پاکستان کو ایشیای تجارت کا حب بنانا ہے جیسے جیسے یہ منصوبے مکمل ہوتے جائیں گے پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی کے راستے حسان ہوتے چلے جائیں گے اس کے اندر ہم نے ساری نالیج لی کہ یار کیا پروجیکٹ پاکستان ریلوی کے چار جو میگا پروجیکٹ ہیں کوئٹا کراچی کراچی میں بہت بڑا اس کا کام ہونے والا ہے لاہور لاہور میں تو ہو چکا ہے جو اورینج لائن کا کام تھا وہ ہو چکا ہے لیکن جو ابھی جو یہ پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے جو پروجیکٹس ہیں بہت بڑے پروجیکٹس ہیں جو دوسری کنٹری سے اسبیکستان افغانستان سے جوڑیں گے پاکستان کو وہاں سے import export کا business بہت آسان ہوگا locally بھی چلیں گی جو trains اس میں public کے لیے جو بہت آسانی ہوگی آپ public کو ادھر سے ادھر جانے کے لیے کیونکہ trains جو ہیں بہت بڑا role play کرتی ہیں آپ کی economy میں آپ کے development میں آپ کی country کے کیونکہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے تو آپ local جو trains ہیں وہ اس میں سفر کرنا آسان اور سستہ ہوتا ہے مطلب آسان بھی ہوتا ہے اور سستہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت public transport ہوتا ہے وہ مطلب public کے لیے ہوتا ہے لیکن government transport ہوتا ہے government کی طرف سے جو چیز ملتی ہے وہ public کے لیے تھوڑی سستی ہوتی ہے private چیزوں سے یہ بات عمران خان کے جو 2021 کا جو تھا سارے پاس کی ہوئے projects ہیں پاکستان کے اندر economy میں change آئے گا improvement ہوگا خوشحالی آئے گی تو یہ بہت بڑے projects ہیں اور یہ اس پر جتنی جلدی اور جتنا اچھے سے کام ہو سکے وہ ہو جانا چاہیے میرے حساب سے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کی country کو stable رکھتی ہیں کیا کہتے ہو آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے ان ساری چیزوں سے وہ comment section میں بتا سکتے ہو end کرتے ہیں اس ویڈیو کو bye bye signing off